بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوت سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے تمام تعریفیں ہیں رب کائنات کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر اے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے میری زبان کی گراہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے ناظرین میں موجود ہوں انچولی سوسائٹی میں امام بارگا چہردہ معصومین میں جہاں امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس اعضاء برپا ہے جو کہ ایام اعضاء کی آخری مجلس ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تابوت امام حسن اسکری علیہ السلام آج ازاداری کی آج آخری شب ہے اور شہادت جناب امام حسن اسکری علیہ السلام مولا امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت پر شبیہ تابوت بنایا گیا ہے زائرین عبابداللہ کی بڑی تعداد جو ہے اب انچولی آ رہی ہے اور فرزند رسول جناب امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت پر گریہ و ماتم اور تازیت پیش کی جاری ہے جناب رسول خدا کو اور یہ ایک بے پناہ خوبصورت جیسے کسی بادشاہ کا تابوت ہونا چاہیے بلکل مولا کی شان سے مشابہ کسی حد تک مشابہ کہہ سکتے ہیں کہ شبیہ تابوت اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے فیروزے اور پیرے جواراہت کا یہ تاج بناوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم چیز کہ یہ انگور جو ہے کیونکہ مولا کو انگور میں زہر دیا گیا تھا یہ کیا ہے میرے ساتھ اس زیارت کے متولی ہیں اور جس طرح سے اس کی تزینوں عرائش کی گئی ہے اس تابوت کے شبیہ تابوت امام حسن اسکری علیہ السلام ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تزینوں عرائش میں کتنا وقت لگا اور یہ تابوت کی جو خدمات ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں کتنے سالوں سے دے رہے ہیں اور یہ تاج جو ہے اس میں کون کون سے نگینے وغیرہ لگیں تو ہم ان سے پوچھیں گے السلام علیکم حائی اللہ علیکم السلام تابوت کے بارے میں مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ نکال رہے ہیں کب سے نگینے کی رہے ہیں یاد کو ہمیں بھی نہیں کہ ہم کب سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے جب سے ہر سامال ہے جب سے یہ زیادت ہم بغامت کر رہے ہیں ہاں ضرور اس میں چینجیں گے جائیں کبھی چادر دوسری تھی کبھی کوئی چیز دوسری تھی اب اس میں دو سال سے یہ تاج ہم نے چینج کیا ہے پہلے یہ امام علی رضا علیہ السلام کو لگتا تھا آٹھ سترہ سفر کو اس کے بعد سے اس کا نیا تاج بنائے تو ابھی ہم اس پر نیا لے کر آئیں تو اب باقی یہ سب پھول وغیرت آپ کو پتا ہے ہم مازار سے ملی جاتے ہیں اور یہ سجاوٹ کرا لیتے ہیں اس لئے سال یہ پہلے بات یہ ہے میں علم کسی نے میں نے صرف نیت کی تھی کہ مولا میں اس نے علم چاہتا ہوں تو اسی سال یہ مولا نے غیب سے ملد کی کوئی مومنہ بیچاری لے کر آئیں دی اور جو علم میں نے یہ نظر کی بشارتی علم میں وہ اشرت ہے اور لوگوں کی مندر مراد ہے بہت پوری اپنے ستابوت پہ باقی مولاد جو جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے ہیں انجومن رضا حسینی انجومن کے تمام ممران ہماری کمیٹی کے تمام ممران سب مولاد اس میں ان سب کی توفقات میں اضافہ کرے سب کی سیعت و سلامتی کیلئے میں دعا ہو ہوں تمام مومنین مومنات کے لئے جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور ہوں ان کے سختے میں ہماری بھی پریشانیاں دور ہوں آپ کی بھی مشکلیں آسان کریں بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے بہت ساری اتنی پرخلوص دعائیں ہمیں دیں اور ناظرین آج شب غم جو ہے آخری ہے اب غم حسین وہ ہی منائے گا جو آئندہ سال زندہ رہے گا اور دل تو نہیں چاہتا مولا حسین کو الویدہ کہنے کا لیکن کیا کریں کہ امام محمد باخر علیہ السلام کا مولا کا یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول کے غم میں غم مناؤ اور اہلِ بیعتِ رسول کے خوشی میں خوش ہو تو بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم کہیں مولا الویدہ لیکن کیونکہ ہم پابند ہیں معصومین کے احکامات کے تو الویدہ تو خیر نہیں الحمدللہ ہم جس مسلک سے جس مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں سال کے بارہ مہینے ہر روز ہر دن اہلِ بیعتِ رسول کا غم مناتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت زبردست مجلس ہو رہی ہے انچولی میں امام بارگاہ کا میں آپ کو نام بتا دوں چہاردہ معصومین ہے اور ظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں آگئی ہے خواتین کی بڑی تعداد ہے خواتین جو ہیں تابوت سے لپٹ کے فردندِ رسول کی شہادت کا پرسا جو ہے خانوادہ رسالت میں ادا کر رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو ہی آپ کو زیارت کرائی ہے آپ کے دل کو روحانی تقویت ملی ہوگی آخر میں آپ سے ایک بار پھر وہی درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں خوشیاں باتیں خوشیاں سمیٹیں ظلم سے نفرت کیجئے مدلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اور رہے جو اگلے برس تو یہ غم ہے اور ہم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے